نمسکار کہتھل خبر سے میں وکرم یادو آج ہم بات کریں گے کسان آندولن پر آپ کو بتا دیں کہ آجادی سے پہلے اور بعد میں انیکوں مدوں پر کسان آندولن ہوئے ہیں اسی کے دسک سے اسی کے دسک کے بعد ہریانہ میں بھی انیک جو کسان آندولن ہوئے ہیں ہریانہ میں کسان آندولنوں میں جو ہریانہ کی طرف سے مکھے لیڈروں میں گھاسی رام نین کا جو نام ہے وہ آتا تھا اور ان کے ساتھ گاؤں ڈنڈوا کے جو جیہا لال جی ہے ہر جو کسان آندولنوں میں بھاگ لیتے تھے تو آج ہمارے ساتھ جیہا لال جی موجود ہیں تو ان سے بات چیت کریں گے کسان آندولنوں کو لے کر کہ پہلے جو کسان آندولن ہوتے تھے وہ کس طرح کے ہوتے تھے اور آج جو کسان آندولن چل رہا ہے اتنے لمبے سمیسے تو یہ کسان آندولن کس دیسا میں جا رہا ہے اور کیا کیا مطلب کسانوں کی جائز مانگے ہیں اور کہاں تک صحیح اس کو مانتے ہیں جی جیہا لال جی سب سے پہلے کیتھل خبر میں آپ کا سواگت ہے نمسکار جی اس کیتھل خبر کا سب سے پہلے میں دھنے واد کرتا ہوں اور سب ہی کو رام رام کرتا ہوں جو بھی دیکھنے والے ہیں جیہا لال جی میرا پہلا سوال یہ ہے جیسے آپ کسانوں کے نیتاؤں آپ نے جو گھاسی رام نین ہے اس کے نیترتاؤں میں میں نے کسان آندولن آپ نے کیے ہیں تو کسان آندولن کیوں کرنے پڑے تھے آپ نے جیسے کسان آندولن کی شروعات کب سے کی تھی میں نے کسان آندولن کی شروعات سوڑا مارچ انیس سو بڑنوہ کو کی تھی کتھر کے اندر ایک پنچائت تھی ریلی تھی کسانوں کی بھارتیہ کسانیوں دوارہ اور میرے کو ایک افتہ پہلے گاؤں سے لے کر آئے تھے گاؤں وڑے کہ پرچار کرنے کے لیے جائیے لیکن میں وہاں گاؤں کے اندر گیا وہاں بول بھی نسکیدہ میں جب میں یہاں پنچائت کے اندر آیا سوڑا مارچ بڑنوہ کو یہاں آ کر دیکھا اور جو ان کا جو دل کا اوپر جو اثر پڑیا جو اصلیت جو ان کی بات تھی مانگ تھی ان مانگوں کو لے کر جو کسانوں کے ساتھ جو جادتی ہوتی تھی میرے کو بھی پہلے پتا تھا کہ میں کسانوں کے ساتھ جادتی ہو رہی ہے ان کا روٹی پانے کا کھان پی ان کا کوئی بھی ٹھیک ڈنگ کا پربند نہیں ہے اور مینت یہ چوبیس گھنٹے کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کا رین سین اور کھان پان کا دن ریت کا فرق تھا پنجی پتیوں کا جو لٹے رہے تھے ان کا اور اپنے جو کسان ہے کمیرہ بڑا گیا ان کا بہت زیادہ فرق تھا اسی وجہ سے جب وہ اور زیادہ سروس ٹیم پڑ گیا دیماغ کا اوپر کہ یہ جو سنگٹن ہے بھارتی کسان یونین چودری گھاسی رام نین سے بہت زیادہ پرباہ بھی دو آمیں آخر میں بولے وہ اور بیچ بیچ مانگے چل کر یہ اپنے چودری فتے سنگ کی جو باتیں آئی اور انہوں نے بھی جو سنگرس کیا ان سے بھی میں کافی پرباہ بھی دو آؤں اور وہ جو لڑائی اس ٹیم سروعات کی میں نے پھر اس کے بعد ان کی اگوائی کے اندر چودری گھاسی رام نین کی اگوائی کے اندر ان کو آدھر سمائن کریں ان کو دونوں کو اور میں نے اپنا آپ ہی پھر سنگٹن بنانے شروع کر دیئے کلایتل کے اندر میں نے دس پندرہ دن کے اندر لگا تار اپنا آپ ہی مائی پکڑ کر اور اکٹھے کر کے کسانوں کو بزرگوں کو گاؤں گاؤں اکٹھا کر کر کمیٹیا بنایا دی چودری گھاسی رام نین کا جو اثر ہوا دیماغ کے اوپر اور چودری فتے سنگ جی تھے یا اور اپنے کافی دے جلہ کتھڑ کے بھی جے کندر رام جی بھی تھے باقی مانگی رام ملک تھے وہ بہت سے جو ان کا بڑا بھاری دیماغ کے اوپر اثر پڑیا میں خود اپنا آپ چل کر پھر سنگٹھ نے بنانا شروع کر دیا گاؤں گاؤں کے اندر کمیٹیاں بنائی کمیٹیاں بنانے کے بعد پھر ایک چھے بنوہ کو یہاں ہریانے کے اندر بجلی کے ریٹ جو 29 رپیہ اس پور تھا وہ ایک دم 49 رپیہ اس پور کیا گیا وہاں جو وہ یہ آندولن چلیا ایک نو بنوہ کو جب سرکار نہیں ماننے ایک نو بنوہ کو بجلی کے بل روک دیے یا تو یہ سرکار کسانوں کے بجلی کے ریٹ بڑے ہیں ان کو واپس کر لے نہیں تو ہم بل روک دیں گے یا کسانوں کے فصل کے لاغت میں جو اٹھ دوں اصلی بات یہ تھی کہ یونین سنگٹھن جو بنانے پڑے وہ اس لیے بنانے پڑے تھے کہ سرکار نے کسانوں کو لاغت کے ادار پر بھاو نہیں دیا اور ہر جگہ کسانوں کی لوٹ ہوتی تھی اس وجہ سے فصلوں کے بھاو لینے کے لیے یا کسانوں کے ساتھ اور جو جاتی ہوتی تھی اس وجہ سے سنگٹھن بنائے تھے کسانوں نے آگیا چلتے رہے چلتے رہے بجلی کا اندولہ نے بھی چلتا رہا سات جنوری کو نشن کانڈ ہوا ایک نشن کانڈ اس لیے ہوا تھا کہ وہاں ایک سمانانت ریلی کی گئی تھی ریلی کیوں کی گئی تھی بجلال سرکار تھی اس ٹیم وہ اس لیے کی گئی تھی کہ اٹھارہ بیس دسمبر کو یہاں چنڈگڑ کے اندرے ایک پنچائت رکھے گئی تھی بھارتیا کسانی اندولہ لیکن وہاں بجلال سرکار نے رات کو ہی جو کسان گئے ان کا اوپر پانی پونی بھی مارے ہے اور سردی کا مینم ہے وہ ایک پارک کے اندر جس کا نشن پانی تھا وہاں بٹھائے گئے اور اس کے بعد وہ جیڑوں کے اندر ٹھوس دیئے وہاں سے پھر فیصلہ لیا تھا کہ یہ اگر ہمارے کو یہاں چنڈگڑ اور شہروں کے اندر نیان دیتے تو ہم ان کو گاؤں کے اندر نہیں بڑھنے دیں گے اس کا تیت نشن کے اندر بجلال نے اپنی ایک ریلی رکھ دی پنچائت رکھ دی اس کا برابر میں پھر اپنی رکھ دی کہ یہاں کسبہ ہے اس کسبہ کا تیت ہم یہاں پرلل ریلی کر لیا گے اس پرلل ریلی کے اندر سمانت ریلی میں بجلال کو راسنی آئی بجلال نے وہاں لٹھی گوڑی چلائی کسان دو کسان سعید ہوگے پانچ وہاں گائل ہوئے تھے یہ کب کی بات ہے جی یہ ساتھ جنوری اندیس سو ترینوے کو تو یہ آنڈولن چلتا رہا چلتا رہا اس کے بعد یہ سرکار بھی چلے گی وہ کسان مرے تھا لکھ پت لکھ پت تھا اس کا چوڑ ماجرہ کا اور مامچت تھا پپڑا ہوا کا نوجوان تھے وہ دنوں اس کے بعد وہ ترینوے ساتھ جنوری ترینوے تھی اس کے بعد آگی چلانوے کے اندر چلانوے کے اندر جو دھان کا ریٹ اس نے میں تین سو پچیس روپے تھا لیکن بپاری سبہ دو سو روپے تک لوٹ رہے تھے اس کا ماندنڈ کو نکار کر اس وجہ تاہے ٹوانہ کے اندر ایک پنچائت رکھے گئے کریشی منتری ارپال جی تھے وہاں ایک پنچائت رکھے گئے دس اکتوبر اس کو چلانوے کو اس پنچائت کے اندر جیری کا ہی مسئلہ تھا وہ بلائے تھے لیکن وہ نہیں آئے اس کا مکان کا اوپر گئے مکان پر جانے کے بعد اس نے شام نے شام کو لٹھی گوڑی چلا دی جس تاہیے کسان وہاں پیارے لال خوکھر سعید ہوئے تھے کنسالہ کے تھے وہ روتک جلے کے جنرل سیکٹری بھی ہوتے تھے لیکن وہاں یہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے چودری خاصی رامنین نے وہاں ہم بھی ساتھ میں تھے ساندولن کے تو کندری کے اندر وہاں دھرنا رکھا گیا کندری کے وہ ایڈ آفیس بنایا گیا وہاں بیٹھے بیٹھے چلتے رہے چلتے رہے تو تیسرا چوتھا دن آخر میں آنے کے بعد جب یہ کہہ دیا کہ ہم رید لوگ کہیں گے آخر میں بھجلال سرکار نے ماندنا پڑیا اور کریسی منتری نے ماندنا پڑیا جیری تو بکی جیری تو پانی سے پتلی بکی ٹوان امنڈی کے اندر اور پھر پورا ہریانے کے اندر بھی دھان بکیا پورا ریٹ کا پرچہ پانی تھے بھی پتلہ بکیا پنجاب کے کسانوں کی بھی دھان وہاں آیا تھا اس ٹیم تو یہ بات وہاں وہاں جیت ہوئی اور ہرپال نے ایک بات کر دی دی کورا کاغذ پر استحقصر کر دی دے کہ آپ کی جو مانگے ہیں میرے پرتی وہ ساری ساری پوری کر دی ہوا اس کا جتنا ٹریکٹروں کا یا موٹسائیکل سائیکل کا یا کسی کا اور کھویا گیا کچھ سے وہ سارا کا سارا پیسہ اس نے سرکار نے کسانوں کو دے دیا تھا جی اس آندولن کے تحر جو نقصان ہویا تھا کسانوں کا اس کی برپائی کر دی جو بھی بل بڑایا ہے کسان نے دے دیا وہ ہو گیا اس کے بعد پھر چلی بات پچان ہوا آیا گیا انیس سو پچان ہوا کے اندر ایک تھا اپنا قادمہ کانڑ ہوا وہ تئیس اگشت انیس سو پچانویں ہے تیس اگشت انیس سو پچانویں کو بیجلی کے مدعب بہ جنلال سرکار کے اندر ایک وہاں بڑا بھاری روڑا پڑیا پنچائت لے کر گئے تھے لیکن انہوں نے وہ لائٹ لوٹ بند کر رہ گھی تھی وہاں کی باڑڑا کے اندر قادمہ کے اندر تو وہاں لاتھی گوڑی چلی جس تے کے پانچ کسان وہاں سہی دو گئے تھے اور اس سے پہلے ایک اپنا بیجلی منتری وریندر سنگھ ہوتے تھے جو نارنند کے تھے وہاں تین مارچ انیس سو چرانویں کو تین مارچ انیس سو پچانویں کو وہاں ایک پنچائت لے کر گئے تھے انہوں کا مکان پر اور ان سے یہ پوچھن گئے تھے نارنند کے اندر کہ آپ ہمارے کو یہ بتا یہ کہ آپ جو بیجلی کا جو دس روپے ریٹ بڑا رکھے ہیں کسانوں کی جو بات ہے اگر اچھی مانتے تو اس کو واپس کرو نہیں مانتے تو ہمارے فسلوں کو ریٹ میں جڑوا ہے دیو یہ ساری بات چلی دی لیکن وہ اس نے وہاں لاتھی گوڑی چلا دی جس میں سمسیر نام کا ایک بینی کا نوجوان لڑکا سعید ہو گیا تھا اس کے بعد چھانویں کے اندر سرکار چلے گئی بھجلال سرکار چلے گئی کانگریس کی سرکار جی تو وہ چلے گی بنسیلال جی آگے بنسیلال جی آنے کے بعد بنسیلال جی ایک بات کہی تھی وہاں اپنے بیچ میں سراب بندی کا آندولن کافی چلیا تھا اس ٹیم گاغریہ ٹانگی گئی تھی بارتیہ کسانی دن دوارہ بھی آندولن اس کا بڑا باری سیوگ دیا اس آندولن کے اندر ہم بھی تھے ہم بھی ٹھیک ہوں آگے بیٹھے ہیں گاغریہ ٹانگی ہے تو بنسیلال سرکار نے جس ٹیم وہاں ایک آندولن کیا تھا راجگاٹ پر پہلی اپریل کو پہلی اپریل انیس ہو ترینوے کو وہاں بوخڑتال کی تھی اس بوخڑتال کے اندر بارہ آدمی بیٹھے تھے پہلے یہ ترینوے ترینوے ایک ایک چیئر ترینوے تھا اپریل تھا وہ ترینوے کو راجگاٹ پر بوخڑتال میں بیٹھے تھے اس بوخڑتال پہ لگاتار ہم رہے ہیں ایک وینہ وہاں اور تو وہاں بارہ آدمی بارہ دن کے بعد پھر اٹھائے لیے تھے سرکار نے پھر بارہ اور وہاں جو بوخڑتال پہ بیٹھے چوبیس دن بوخڑتال رہی تھی اگلے بارہ پھر اٹھائے دیئے تھے لیکن وہاں چودری بنسلال جی جاتے تھے اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں جو سراب بندی کا آندولن ہے لیرے واپ سراب بندی ہم کروائیں گے اور یہاں سراب بندی ایسی تھی کہ وہاں یہ فیصلہ لے رہی تھا کہ ہم یہاں بولی بھی نیونے دیں گے سراب کوئی سراب یہ کرتا تھا کہ بولی نیونے دی تھی سراب کی بولی نیونے دی تھی آگے کے لیے تو یہ ساری بات ہوگی تھی کہ وہاں ایک پیرلل سرکار بن چکی تھی اس ٹیم بھی یہ ساری بجنال سرکار کے اندر وہ جو بنسلال کی پھر چھنوے میں جو بیچ میں کی بات آگے چل گئے چھنوے کے اندر جب سرکار آئی تو انہوں نے ایک ہی بات پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی جو بجنے کے بلا گا کانڈا سا یو بی میں کٹوں ہا تھا بنسلال نے کہا تھا لیکن چھنوے کے اندر آنے کے بات اس نے ایک ہی بات کہے دی بڑڈڈائی کے اندر جا کر کہ بھائی یہ گوڑ بلے والے ہیں ان کو یہ روٹ پڑ ہے ان کو میں دیکھوں گا میرا نام بنسلال ہے گولا گڑکا یہ بات اس نے بول دی تھی وہاں لیکن اس آنڈولن کے اندر ہم بھی تھے وہاں ایک پنچائت کی گئی چودریگا سرامنین کے نیترتب کے اندر تو اس پنچائت میں یہ بات ہو گئی ان کو صاف بول دیا تھا بنسلال جیوں کو جو مکھیا منتری تھے کہ وہ اگر گولا گڑکے ہیں ہر آدمی کا کوئی نام ہے اور اس کا گام بھی ہے لیکن ہمارا بھی نام ہے اور ہم بھی جو کسان بیٹھے ان کے بھی گام ہے تو آپ بل لین جانتے ہو تو ہم بل دین نہیں جانتے جو کچھ بھی کرنا کر دیو وہاں پنسلال کا پورا بہم ہو گیا پھر انہوں نے جو بارڑا الکا یہ ستناڑی ایریا ہے میندرگڑ جلہ گا وہاں ٹرانس فارمر روک دے ٹیو بیل ہوں گے اور وہاں پانے کی بہت بڑی باری قلت ہوگی کتیس ٹرانس فارمر جلگے وہ سرکار نے بدلے نہیں نہ بدلنے کی وجہت ہے پھر انہوں نے کیا کیا تو اپنا اپنا آنے کی بات کریں ایک نو ستنوے کو وہاں بیٹھ گئے در نہ رکھ کر بارڑا یہ گاہوں میں ٹیب بگ اوپر وہاں بیٹھے رہے بیٹھے رہے ایک بھی نہ بیٹھے رہے لیکن سرکار نہیں ماننی ٹرانس فارمر امام نے سمروائے دیئے نہیں ماننی تو آخر میں کیا بات ہوئے کہ مندرگڑ کے اندر ایک بہت بڑی پنچائت کی گئی تیس ستمبر کو تیس ستمبر ستنوے کو وہاں راوتراللہ رام اس کے جو وہاں فوٹو ہے وہاں جا کر اس طور پر ایک ریلی کی اس پنچائت کے اندر یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو سرکار پانچ تاریخ تک کسانوں کی بات مان لے نہیں تو بہت چاہے تاریخ کو ہم ریلی روک کریں کہیں بھی روک کریں یہ الگ بات ہے باقی بات یہ ہے کہ ریلی روک کریں میں اندرگڑ اور ستنالے کے بیچ میں کہیں بھی روک لیا یہ فیصلہ لے لیا لیکن سرکار نے وہ بات نہیں ماننی نہیں ماننا ہے ماننے کی وجہ سے بی جے پی گئے آدمیوں کے ساتھ اڈوانی جیسے بھی مل کر آئے ہیں پنچائت لیکن اڈوانی نے وہ بات نہیں کی اس نے صاحب پورت دیا تھا کہ بھر بدنامہ آپ بھی ہوگے آپ کی بیشاکیوں پر یہ سرکار بیٹھی ہے دستاریخ کو ہم ریل روک کریں جائیں گے لیکن آپ لوگ وہاں گوڑی چلے گے ہم ریل روک کریں گے آپ گوڑی چلا ہوگے منس مرائیں گے وہاں پک گئیں یہ بات یہ بات ان کا دماغ میں آگی کہ بھرے نہیں کوئی اثر نہیں کیا انہوں نے نہ اثر کرنے کی وجہت ہے وہ دس اکتوبر کو اور منڈیا لے کے اندر ہم پچھ ہے تاریخ کو موقع پر ریل روک دی ریل روکنے کے بعد وہاں دس اکتوبر کو پھر صوبہ ساڑھے پانچ بجے وہاں فورس آئی ہے پرساسنہ ہے پرساسنہ آکر وہاں لاتھی گوڑی گوڑییں چلائی ہیں شدی اچھا گوڑی چلی ہے سارا گچھو ہے آخر میں چیار کسان وہاں موقع پر سعید ہوئے تھے وہاں چیار کسان میں ہوں وہاں دو لڑکیوں کی ایک تو منیرام تھا گوپال کا گوپالواز کا اور ایک میں اندر تھا بارڑا کا یہ وہاں موقع کا اوپر لائن کا اوپر یہ گوڑی چلی دی تو وہاں سے ہم آگیا چلتے رہے پھر یہاں وہ ساندولن کا تحت اس کے بعد پھر گوپی رام جو ہے اپنا ریل روکو کا تحت گوپی رام کوڑے کھانوڑا وہ سعید ہوئے اسی آندولن کے اندر تین نومبر ستانوڑا اور ایک اسی کے تحت پھر سوڑا سارے بڑے آندولن تھے سارے بڑے آندولن تھے پندرہ اکتوبر کو اپنا کلایت کے اندر ہوئے کتھر جلہ میں بڑا باری اسی ستانوڑا پندرہ اکتوبر کو جو کلایت کے اندر بہت بڑا آندولن ہوئے تھا اس میں مریا کوئی نہیں لٹھی گوڑی نہیں چلی اس میں اس کے اندر تو وہ کسان جتے وہ اس لئے ہوئے تھا کہ چودری فتے سنگھ کا نام آیا گیا تھا منڈیاری کانٹ میں وہاں کہ وہاں جندہ جڑایا دیا ہے وہ جندہ جڑانے کی بات آئے گی تو یہاں ایک اکھبار وڑا نے دے دی تھی وہ اس کا بارہ میں وہ کافی پھیل گی وہ پھیلنے تھے جنتہ کے اندر پھیلنے تھے پندرہ تاریخ کو یہاں رید روکن کا فیصلہ لے لیا کلایت کے اندر وہ رید روک کی گئی میں بلکہ وہاں سے پیدل چل کر وہاں سے منڈیاری سے پیدل چل کر آیا ہوں میں چودہ تاریخ کو رات کو یہاں یہ کیا نام ہے کھرکپنڈو کھرکپنڈو رات میں رہ گیا صبحرے لائن پہ بھی گئیا ہم لائن پہ گئیا تو وہاں اس طرح سے آئے تھے کسانے کے بیچ اس طرح سے بوند آتی ہیں اور بہت زیادہ وہ ہو گیا تھا بہت کچھ ہو ہے اس آندولن کے اندر تو بہت بڑا آندولن اس کے اندر ریلوے سٹیشن بھی روکیا تھا رید رال کی بڑے باری روڑے پڑے تو آخر میں بات یہ ہے جی وہ دس اکتوبر کو وہ تو پندر اکتوبر کو لیا سوڑا اکتوبر کو پھر اچانہ کے اندر رید روکے گئی وہاں بھی لاتھی چارج ہوا اس کے بعد پھر اس کی چل دی رہی آندولن وہ چلتا رہا ہے سرکار میں کوئی مدنی ہو اس سرکار وہاں سے باگ گی کسان اپنا آندولن مرے گئے اور ریل ریل کو روک کے رکھا ریل وہاں انہتر تک رید روکی رکھی ہے انہتر تک منڈیا لے کے اندر وہیں بیٹھے رہے اس آندولن کو چلاتے رہے لیکن سرکار ٹوٹنے سینٹر کی سرکار ٹوٹ گی سرکار ٹوٹنے کے بعد وہ درنہ اپنا آپی اٹھائے دیا سرکار تو اس ٹیم نہیں ماننی تھی لیکن آرستہ آرستہ وہ چلدے چلدے آخر میں اس کی بنسلال کی بھی سرکار ٹوٹ گی اور چھے بین نے کے لیے اپنا پرکار چٹالہ آئے تھے چھے ساتھ بین نے وہ چٹالہ کے آنے کے بعد وہ آگیا پھر جو انہیں نے لیل ایکسن کروایا اس کے اندر دوزار کے اندر اس میں شدی سی بات اس نے ایک بات کہی تھی کہ میں جو بجلی پانی کے کسانوں کو ہم بھری کریں گے اور جو فصل کا بھی بات دیکھیں گے جو نہ میٹ رہے گا نہ ریڈ رہے گا بجلی کا بارہ میں اس نے یہ بات کلیر کئی تھی جو بقایا بجلی کے بلے انتہوں سے سارے معاف کر دیا ہوئے جی علال جی آپ نے مطلب کتنے کے اندولن لڑے ہیں اور کتنے کی دیکھیں ہیں اور ہریانہ کے جو پرموک اندولن تھے کونسے کونسے آپ کی نظر میں ہمارا ہریانہ کے اندر میرے جو خود کے دیکھے ہیں یا میرے کو پتا ہے میں جو اندولن میں رہے ہوں ہر اندولن کے اندر میرے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ چوٹ فیٹ بھی لگی ہے سرکار آئی دوزار دو کے اندر وہ جو بجلی پانی فریقرن کی بات کر رہے تھے انہوں نے سدہ ایک بات کہہ دیا کہ بجلی کے بل بڑھو اور اگر نہیں بڑھو گے تو نوڈیوز بھی لگایا انتہیں سارا کچھ کریا انہوں نے ایک بات کر دی کہ بزنال ان پرکار سٹالہ جی موکرنہ کی وجہ سے وہ بجلی کے بل برو آتے تھے لیکن کسانوں نے فیصلہ لے گیا تو وہ پر انہیں سکے تھے اتنے بجلی کے بل ہو چکے تھے تو دوزار دو کے دوزار ایک کے اندر اس کا سپر اور کنڈلے کی دو گمہ کی لائٹ کٹ دی ان کی لائٹ کٹنے کے بعد وہاں ہم چودری کا شرم نینر میں کارن گاؤں ہے چودری کا شرم نینر کا پیتری گاؤں ہے وہ وہاں بیٹھے تھے بنی کے اندر آٹھنو بھی نہیں بیٹھے رہے تھے وہاں تو وہاں آنے وہاں یہ پنچائت گئی ہے کنڈلے کی اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہاں آگا بیٹھ گئے جی اور ہمارے تو یہ بات ہوگی یعنی کہ میٹنگ لے لی سارا کچھ کر کر آیا کہ انیس مئی اس ٹیم اکیس دسمبر دوزار کو دوزار ایک کو اکی دسمبر دوزار ایک کو ایک وہاں پنچائت رک گئی اس پنچائت کے اندر مریا کوئی نہیں اور نہ سرکار نہ بات کری نہ کچھ کرے وہاں در نظر کے بیٹھ گئے لیکن تیسرا دن در نہ کا اوپر بیٹھے بیٹھے فورس پرشاسن پوری طاقت کے ساتھ آیا اور کنڈلہ کے اندر انہوں نے آیا کر پورا جو رجمائش کرنگی بات کریا اندول ان کو ویفل کرنگی بات کی تو وہاں بھی سرکار نہ بات جنا پڑے تھا سرکار بات گئی گوڑی تو چلی گوڑی چلنا سے گھائل بھی سینکڑے ہوئے لیکن وہاں مریا کوئی نہیں تھا اور اندول ان کو بھی وہ نہیں ٹوٹس گئے تھے چوبیس تاریخ کو پھر وہ نوڈیوز ختم کیا سرکار نے کسانوں کے ساتھ سمجھو اتتا کیا اور سمجھو اتتا کرکا کہہ دیا کہ نوڈیوز ختم ہے آگیا بیجڑی کے بلاں کا بارہ میں آگیا بات کر لیں گے چوبیس تاریخ کے بات کرنے کے بعد پھر سرکار موکر گی آٹھ جنوری کو آٹھ جنوری دو جار دو کو پھر انہوں نے ہم نے ایک پنچائت رکھی جب موکر گئے وہ اس پنچائت کے اندر شدی بات ہوگی کہ بھئے یا تو سرکار مان لے لیتے ہیں ہم پھر آگے تو آٹھ جنوری کو جو پنچائت تھی اس سے پہلے پھر سمجھو اتتا کیا اس سمجھو اتتا ہے کہ اندر سرکار مان گی اس ٹیم بھی ریلی تو کی پنچائت کی لیکن کیوں منصہ سرکار کی دیکھ رہی تھی کہ وہ نہیں ماننے گی پھر ہم نے ایک چیز ہوئی کہ آگے چل کر سرکار مان گی کہ بھئے آپ کا نوڈیوز ختم ہے پھر موکر گئی موکرنے کے بعد اکتی جنوری پھر رکھ لی پنچائت کی سانوں نے کنڈلہ کے اندر ہی تو وہاں آ کر آجیا چوٹائلہ نے لیکھ تلوپ میں دے دیا کہ بھئے آپ کی ساری باتیں ہم منظور کرتے ہیں مانتے ہیں آٹھ نو مانگ تھی ہم نے ساری مین لی تھی اور بات کر لیں گے لیکن سرکار کا منمہ کھوٹ تھا تو ان پرکار سٹوٹائلہ کی سرکار تھی انہوں نے کیا کیا تیس اپریل کو ہم نظر سوچ لیا کیس واپس ہو رہے ہیں تیس اپریل دو جار دو کو ہمارے جو کیسات نہیں تھا تھے ان کو گرفتار کر لیا بات چیت کرنا ہے کہ باننا ہے جیند کے اندر آٹھ نو آدمی وہ گرفتار ہو گئے وہ گرفتار ہونے کے بعد تیرہ اپریل کو میں جا رہا تھا چودہ اپریل کو بابین کے اندر میٹنگ تھی اس میٹنگ میں میرے کو جانا تھا میں تیرہ اپریل کو وہاں بابین کے اندر گئے ہوئے تھا اور چودری کا شرام نین جی یہاں کھرانے کے اندر آئے ہوئی تھے یہاں پردان جیو کو بھی اٹھانے لگے تھے لیکن کھرانے کے گاؤں جو تھے انہوں نے بھوڑے تھے کندر رام جی تھے کرم سنگھ تھے وہ دو تین آدمی تھے لیکن وہاں سے نکڑ گئے پردان جیو دو در بگ گئے میرے کو پتہ لگ گیا چودہ تاریخ کو شامنہ تیرہ تاریخ کو بتایا دیا کہ پولیس فورس پھر رہی ہے پھر ہم وہاں سے موٹر سائیکل لے کر گاؤں گاؤں کے اندر موٹر سائیکل گمائے ہیں سارا کچھ کرتے رہے چلتے رہے وہ کافی کچھ ہویا انیس ماہ پھر جب یہ ہو رہا تھا کہ کسان کھیتوں کے اندر ہے فرصت نہیں ہے لیکن سرکار کو پھر بھی راست نہیں آ رہا تھا اس کے اندر میں بھی جا رہا ہوں تو وہاں اپنا اس ایریا کے کتھر جلے کے آدمی کٹھانے کٹھے ہوئے ہیں کٹھانے سے سارا ہی کٹھا ہو کر ٹریکٹروں کا کافلہ جان لگ رہا تھا وہاں پولیس نیر ان کی بھی کوشش کی لیکن وہاں ہم نے وہ ناکے نکے توڑ تارکے چلے گئے تھے نگورہ جانے کے بعد گوڑی چلی جس میں یہ اپنا رام شروپ نام کا سملا گام کا وہ سہی دعا تھا موقع پہ اسی ٹیم نگورہ کے اندر انیس مہی کو اور ایک اور چوٹ بھی لگی تھی دنوا کا تھا اور گوڑی بھی لگی تھی اور ایک سنگین بھی اس کا ماری تھی جو بندوق کا گوٹی ہے تو یہ اتنی بات ہوں پھر وہ پنچائت بھی سارا کچھ ہو لیا وہ بات دبتی رہی سرکار کہنے لگی وہاں در نہ اتر ہے انتیس مہی تک ہم وہاں بیٹھے رہے سوک مناتے رہے وہ تریمی تک رام شروپ کی تریمی تک انتیس مہی کو جسٹے میں ہم نے فیصلہ لیا کہ آگے چل کر بھائی اپنے اپنی جگہ پہ آندولن کو اپنے اپنے جلیہ میں وہاں گئے تو پھر دڑا دڑ کسان کسانوں کو پر گوڑی چل لیا وہ نو کسان پھر پھر سہی دوئے ہیں چھائے کسان اکیلے بین راج پھرا بین کے سہید ہوئے تھے اور اتنے کسان ہوا اپنے اونسہ آندولن کے اندر مر گئے لیکن سرکار وہ آندولن چلتا ہے لیکن سرکار نے بات چیت کرنے کی بات کری چھائے منتری بھی آئے اس بات چیت میں سرکار کے ساتھ میں بھی سامل تھا تو ان چھائے منتریوں کے بیچ میں اُڑا وہاں بات نہیں بڑی وہاں سے نکار ٹاڑو کر واپس آگے تھے تو یہ بات چلتی رہی چلتی رہی تو امپرکار سٹالہ کہے کہ دماغ میں بات آئے گی اب ٹھیک نہیں بات وہاں سے یہ کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کی سبھی بات مان لی وہ بات سرکار نے زکنا پڑے تھا اور کسان لوگی بات مان لی لیکن نونہ نے کیا کیا تو چودہ جون کو چودہ جون کو نروانہ کے اندر ایک میٹنگ لے گی بات چیت کا جریعہ کے آگیا ہم نے کن کن مددہ بات کرنی ہے تو وہاں ایک چندگڑ کی میٹنگ رکھ دیئے ایک پہلی جولائی کی وہ پہلی جولائی کو جب چندگڑ چلے گئے وہاں جا کر وہ بات چیت ٹوٹ گی سرکار نے صاف کلیر جواب دے دیا چندگڑ جانے کے بعد پہلی جولائی دوزار دو کی بات ہے یہ تو پھر اُسان دو لند کے اندر بھی آگے گیا تھا میں جو سجاد پور کے اندر گنڈا سگر میل کا جو روڑا تھا بکایا پڑے تھا سگر میل کی طرف دو تیتیس کروڑ روپیہ کسان ہوگا دو سال سے وہاں پردان جی بھی گئے تھے ہم بھی جات گئے ہیں وہاں چودری گھاشرہ منہین کو موقع پہ اٹھا لیا تھا اس میں میں وہاں بچ گیا تھا تو بچے اس کے بعد پھر آندولن چلتے رہے وہ جیڑ مر گئے ہیں اس کے دوران جو پردان جی اندر چلے گئے تھے تو بات کچھ نہیں رہی تھی پھر دو ہی آدمی رہ گئے تھے جادت لڑائی لڑن کے لیے اور اپنا میں نے یہاں بو خرطاڑ کی تھی سوڑا مارچ دوزار دو کو سوڑا مارچ دوزار تین کو اُسٹے میں اس آندولن کے لیے چودری گھاشرہ منہین فتہ سنگھ جو بھی اندر تھے بو خرطاڑ اس لیے کر دیا تو ان کو ریا کر دو نہیں تو ہم مرن کے لیے بیٹھ گئے ہوئے وہ وہاں پنتیار در نوے سے پنتیاریس دن وہاں موقع پہ 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 پنتیاریس دن رہا تھا بو خرطاڑ میری چوتیس دن کی تھی تو اس ٹیم تو وہ پھر بھی بات نہیں مانی تھی اس کے بعد پھر ایک گیارہ اس کو مئی کو پھر ایک ریلی کی تھی اس کے اندر یہ کیا نام ہے کیڑن کے اندر وہاں بھی وہ بات سفل نہیں ہوئی تو آخر میں پردان جن ہی سٹے وہ جمانت پر ہی وہ آئے تھے وہاں جب جمانت سے آگے جمانت سے آنے کے بعد ان کا اپر بھی بین تھا کہ آپ پانچ آدمی سے اپر نہیں بیٹھ سکتے تو اس بین کا تحت ان کی جمانت ہوئی تھی یہاں جو اپنا ایریے کے تھے جتنے بھی جب وہ گھرطاڑ پہ تھی چودری گھاشرہ منہین کے ساتھ پوری پوری طرح سمرکت تھے تو اس کر کے وہ آن دولن چلتا رہے ہم بھی وہ خرطاڑ کرتے رہے کندن وغیرہ یہ درم سنگھوں اور جی تھے یہ تو موقع پہ بیٹھے ہیں انہوں نے بہت بڑا سہیوگ دیا تھا اس ٹیم بھی تو یہ بات چلتی رہی تو آخر میں وہ سرکار الیکشن کے دوران وہ چلی گئی پہلے ایم پی کا الیکشن ہوگی ایم پی کا الیکشن ہوگی ایک چیز ہوئی ہے پھر امپرکار چھوٹا لنے بجڑی کے جو بل تھے وہ بجڑی کے بل ایک سو چیئر رپیہ سپورٹ ہے ایک پینچس رپیہ سپورٹ لے کے آگے اور پینچس رپیہ سپورٹ جسٹم لے کے آئے تو اس میں ایک کے بات تھی کہ اگلی جو سرکار آئے گی اس کے لیے کھڑا کھوڑ دیا تھا کہ یا کہ کسان اس کے ساتھ بھی لڑیں گے لیکن لیکن جب کانگرس وڑوں کو شدی ایک بات کہہ دی تھی اس میں تھے ایک نیا پیسہ اگر آپ لوگوں نے بڑایا دیا تو آن دو لن آپ کے ساتھ بھی ہوگا اسی ٹائم پھر انہوں نے ایک کام کرے میں کسی کا میں بھی نہیں ہوں نہ کسی کا بھروت میں جو کام کرے وہ جیسا کرے وہ انہوں نے پینچس رپیہ سپورٹ کی بزائے بارہ رپیہ سپورٹ آئے گیا تھا ریٹ اس سرکار کے اندر اور بھی زیادہ کم آئے گیا اب بارہ اور سوڑہ رپیہ سپورٹ ہے جو بجڑی کا ریٹ ہے یہ بھی کسانوں کی دین ہے یہ آن دولن وہاں تک چلتے رہے اس کے بعد پھر چلتے رہے آگے چلتے رہے پر بھو گھڑتاڑ بھی رکھی سارا کچھ ہویا اب بھائی کہ یہ آن دولن جو چلے ہے اب یہ آن دولن جو چلتے رہے ہیں اس آن دولن کے تحت بھی ہمارے کو یہ پہلے پتہ لگ رہا تھا کہ پھر ڈنکل آیا پہلے پھر ڈبلو ٹیو اور یہ جو ڈبلو ٹیو آئے رہے ہیں یہ ڈبلو ٹیو کا تحت ساری بات ہو رہی ہے کیونکہ دنیا کے پنجی پتیوں کی ویپاریوں کی ایک یونین ہے اور یونین کی منوپلی ہے یونین ویڈبلو ٹیو جو کانون بنوانا چاہتی ہے جو کانون بنوانا چاہتی ہے وہ سرکاروں سے بنواتی ہے پورا سنسار کے اندر ہونے کی منوپلی ہے یہ جو پردان منطری ہیں مکہ منطری ہیں یہ صرف دلال ہیں یہ اپنا آپ کچھ نہیں کر سکتے اور یہ نہ جنتہ کے ساتھ رہ سکتے یہ ایک لالچی آدمی ہیں دلال ہیں اس لیے یہ جو آندولن چلے ہے اس آندولن کے اندر ایک ہی بات سب سے بڑی بات یہ آئی ہے کہ انہوں نے جو تین کارے کانون لے کر آئے کریشی کارے کانون لے کر آئے یہ صدہ کسانی کا ناس ہے کسان کسان تو ابرباد ہوں گے لیکن ستیس جو دیش کے ناغریک ہیں جو کھانے والے ان سے جندہ رہتا ہے جو جیو وہ سارے کے سارے مرتے ہیں اس کے اندر کوئی بستہ نہیں ان کانونوں کے تحت تو آشتہ آشتہ یہ سارے انہوں نے وہ پاس کر دیے جبردستی پاس کی یہ آندولن اس ٹیم کا چلے ہوتا اور ہم پہلے پہلے پیس پچھلی سال بیس ستمبر کو گڑی داتا سنگڑا منڈی ہے اس منڈی کے اندر بیٹھ گے تھے دان کا مددہ تو دان بکوانے کا تھا لیکن اصلی مددہ یہ تھا کہ یہ جو آندولن ہے یہ آندولن ہم نے چلانا پڑا گئے تینکریشی ویروہ دی کارے کانونوں کا ویروہ دو میں تو یہ بات تنے لے گئے یہ آندولن آگیا چلتے رہے اور یہ آندولن اب ایسا آندولن بن چکا ہے مطلب یہ آندولن کس دیشاں میں جا رہے ہیں یہ آندولن اب صحیح دیشاں کے اندر جا رہے ہیں کیونکہ یہ آندولن ہماری جو سوچ تھی کسانوں کی جو سوچ تھی جنتہ ویروہ دی جو کانون آنے لگ رہے ہیں چاہے بجڑی کا آندولن ہے چاہے آگے آنے والے پسوں کا بارہ میں آندولن ہے ہر پسوں کا اوپر بھی ٹیکس ہوگا دودھ کے لئے بھی لینسز بنوانا پڑے گا دودھ بیچنا ہے تو یعنی کہ سارے اتنے غلط کانون پیدا پاس کر رہے ہیں جو سدھے دیش کی جنتہ کا اوپر پڑتے ہیں اکیلے کسان پہ نہیں ہے پوری جنتہ پہ اور یہ آندولن ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے یہ آندولن جن آندولن بن چکا ہے اور جن آندولن ہی بنانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم جن آندولن بنائیں گے جنتہ اگر اس کے اندر اپنا من سے آئے گی اب جنتہ اپنا منتان لگ رہی ہے وہاں بیٹھے ہیں ٹگری بارڈر پہ بیٹھے ہیں موقع پہ دس منہ سے میں وہاں بیٹھے ہوں تو اور ہریانے کی طرف سے ٹگری بارڈر کی جو سنچالن کمیٹی ہے اس کا میمبر بھی ہوں میں تو وہاں میرے کو تو پتا ہے کہ وہاں کتنے سمرتھن آتا کتنا کیا گوچھا رہا ہے وہاں خوب جن سمرتھن مل رہا ہے اس آندولن کو ابھی تک صحیح دیشا کے اندر جا رہا ہے سرکار بیک میں جان نگ رہی ہے آندولن بڑھتا جا رہا ہے جب سرکار ایک بات کر رہی تھی تو کہ سنسد چلا رہی تھی اور برابر میں کسان اپنا سنسد چلانا چاہتے تھے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں چلنے دیں گے لیکن کسان وہاں گئے اور اپنا سنسد پرلل سنسد چلایا اور سنسد ان کے اندر تو ان پر کوئی ٹائم نہیں لیکن کسانوں نے پورا سنسد چلایا جتنا ٹائم ہوتا تھا اور جتنے دن چلیا مطلب جی علال جی آپ اتنے دن سے آندولن کرے میں کتنے کا آپ نے آندولن کر لیے کتنے کا آپ نے دیکھے اور ہریانہ میں ایسا کونسا بڑا آندولن مانتے ہو جو آپ مطلب جس میں آپ نے سنگرس کیا اور روڑ کیا میں شروعات کے اندر جو آندولن ہو سات جنوری انیس سو ترینو میں کو نشن کانڈ کے اندر جو آندولن ہوا وہ اسٹے میں آگیا تھا بلکہ اسٹے میں وہاں میرے بھی لٹھی لگی ہے یہاں لٹھی لگی تھی شروعات میں اسٹے میں لٹھی چارج ہوئے تھی پہلی لٹھی میرے اور اس کے بعد پھر چودری کا سرم نائن کا برابر تھا میں وہاں ان کا لگی تھی تو وہاں دو کھشان وہاں سعید ہوئے تھے لگ پتور مام چند اس کے بعد چاہے اپنا آگیا دھان کا مسئلہ اپنا لے کے اس کے اندر ٹوانہ کے اندر گئے ٹوانہ بھی لٹھی لگی تھی میرے ٹوانہ لٹھی لگنے کے بعد میں نے پردان جیوں کو بھی بچانے کی پوری کوشش کیا انہیں تو وہاں بھی گرفتار ہو جاتے تھے لٹھی لٹھی چارے بڑے آندولن ماند بڑے آندولن ہے جی اور اس کے بعد جب یہ اپنا نارنند کانڈ جو ہوا سمسیر سنگھ بینی وڑا مریا وہ تین پہلی اپریل انیس ہو پچانوے کی بات ہے اس ٹیم انتی جب ہم گئے ہیں کسان جارے تھے وہاں جلسہ کرنے کے لئے پنچائت لے گر نیر کا اوپر روکیا گیا وہاں میرے کو سرمہ لٹھی لگی تھی اور اور تو مطلب پچھا اٹھ گئے تھے کسان میں گاڑی ٹھیک کر رہا تھا مہائی کو بغیرہ ٹھیک کر رہا تھا تو میں اتنا زیادہ کبھی بات جنی تو وہاں پولیس وڑا نہ آیا کہ میرا پہلے یہاں کو ڈب ماریا لٹھی وہ اتنی زیادہ تیز نہیں تھی اور دیدھو ٹھٹی ہے فانچرسی پاٹی تھی لیکن پھر میں اٹھکا ماں چلیا تو باہر دور جانے کے بعد کھتا میں چلے گیا تھا ایک نہ آیا کہ پولیس وڑا نہ وہ سیدھی لٹھی میرا سیاموڑی لٹھی ماری تھی جس سے کہ وہ ایک قسم کا خطرہ میں بھی تھا تو اسی ٹیم پھر سمارے تھا میں وہ وہاں پھر تو دعائی دوئی دلوئی دلوئی کریا جو پہلے آپ اندولن چلاتے تھے اور اب جو اندولن ہوتے ہیں تو کیا کچھ فرق ہے اس اندولن کے اندولن کا ایک فرق ہے وہ تھے ایک اریان ہے کہ ٹکڑی میں اندولن اور اس اندولن کی یہ تھی کہ اس ٹیم سدھے کسان آتے تھے اور ایک ہی بات تھی کہ ایک دوسرا کا اوپر یہ تھی کہ بنات اللہ سلاوے تھے نہ کچھ وہ لڑائی جتنے پر کھڑے تھے تو وہاں جو اتنی بڑی بات ہوئی اس میں ایک چیز رہی ہے بے پرشاسن ایویان کی کوشش کرتا تھا لیکن کسان اپنا سنیم بھی رکھا لیکن سنیم کہاں تک رکھے تھے وہاں لٹھی گوڑی بھی چلی ہے اس ٹیم بھی چلی ہے یہاں بھی اب بھی موقع پر جو اندولن چلی ہے اندولن وہی ہے لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بے ہم نے پہل نہیں کرنا جب سرکار یہاں سے چلے اس اندولن کے ایک سب سے بڑی جو خاصیت ہے پنزاب کا جو کسان آیا اور ہریانے کے بارنہ بارنہ اگر بیٹھیا دیڑی پہ اگر بیٹھیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہریانے تو ہمارے کو دلی لے کے چلتا ہے تو ہم جائیں گے ورنہ ہم یہاں بیٹھے تو وہ وہاں بیٹھے ہیں اور ایک بات جو انتی کئی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم تو جڑکا ہے گے ہمارے تو بچے برباد ہوگے لیکن بچے آپ لوگوں کو بھی برباد ہوں گے اگر یہ تینوں کانوں کا پاس ہوگے تو تو ہریانے کے کسانہ موہاں یہ وہاں سے نکال کر لیا ہے کیا نام ہے خنوری وڑا جو داتا سنگھ وڑا جو وڈر ہے وہاں سے نکال کر لیا ہے پہلے دن نہ رکھ رہے تھے وہاں سے نکال کر آگا گیا میرے کو گرفتار بھی کیا تھا پہلے دن پہلے گرفتار کر لیا تھا لیکن مجبوری میں انتی رات نہ چھوڑنا پڑے تھا نروانہ میں کر لیا تھا اس کے بعد وہ نکال کر آئے جو وہاں کے بعد سب سے بڑی بات ایک چیز کی ہے یہاں بار بار سہیم توڑنے والے یہاں آتے ہیں لیکن سہیم بڑھتے ہیں راستے جو رکے ہیں اِس آندولوں کے اندر اِس آندولوں کے اندر ایک ہی بات ہے راستے جو گلتی کری یہاں راستے جو رکے ہوئے سرکاروں نے رکے کسانہ نے راستے نہیں رکے کیوں کیونکہ پہلے یہاں راستے رکیا اریان میں پڑھنے پہلے پنزاب وڑے کا اس کے بعد دلی میں پڑھنے پہلے اریان وڑے نے دلی وڑے نے راستے رکیا تو راستے رکے ہیں بیٹھے ہیں وہاں سہیم سے بیٹھ گئے کہ ہم تو یہیں بیٹھ گئے ہم اندر جاتے ہی نہیں اب ان کو گڑھے کی آڈی بن چکے ہیں